سمانت منج اور اپستیت میرے بھائیوں بہنوں اور نوجوانگ ساتھیوں امرہ رام نے تو آپ کی لڑائی لڑنے کا کام کیا ہے چاہے بیزی کی ریٹ کے لیے لڑنے کا ہو کسان اور گاؤں کے قریب کے کرجہ معاپی کا سوال ہو اور چاہے اس کوساسن کے کسان اور عام جنتہ کے خلاب کارے کانونوں کے خلاب تیرہ میں نے لڑنے کا سوال ہو تو دشتر روپ سے آپ کو ساتھ لے کر اس باردیہ جنتہ پارٹی کے کٹھنے ٹکانے کا کام امرہ رام نے آپ کے ساتھ کرتے کیا ہے یہی جب کرجہ معاپی میں لکھت میں باردیہ جنتہ پارٹی کے چار منتریوں نے دیا تھا ہم جال سومتے کرتار کر کے اسی کارہ ڈائرہ میں بند کیا اور لے جا کر کے سینٹرل جیل میں امرہ رام کا کونہ کیول اتنا تھا کہ وہ آپ کے کرجہ معاپی کے لئے لڑ رہا تھا یہ سرکار پندرہ لاکھ کروڑ روپیہ امانی اڈانی جیسوں کا کرجہ معاپ کر سکتی ہے لیکن اس راجستان کے کسان کا کرجہ معاپ نہیں کرنا تھا لہا آج نشد روپ سے بھار کے جنتہ پارٹی کو جو ایتی ایسی کسان عامدول ان میں ہماری بیٹیوں کو جو کسٹی میں گولڈ میڈل لے کے آئی تھی جب نیائے مانگنے کے لئے سنسط کے سامنے گئی تو جس طرح کے کھون کے آسو بہائے گے جس طرح سے گشیٹا گیا میں سبتا ہوں ان سب کا بدلہ لینے کا وقت آنے والی گھنگلی اس تاریخ کو ہے میں تو آپ سے یہی نمیزن کرنا دوں گا کہ آپ کا آشرباد ملا تو نشد روپ سے اس چھتر کی جو پانی کی سب سے بڑی سمجھیا ہے کسان کی بھاو کی جو سمجھیا ہے نوجوان کے روزگار کی سمجھیا ہے نشد روپ سے ان کا سمادان لے یہ ایک ایڈیا گھٹ بندن کی سکتہ آئے گی بھار کے دلتہ پارٹی کا پھول کا اس گوشہ سرکاہ انت ہوگا اور انڈیا الائنس کی سرکار بنے گی اور ان تمام سمجھیاں کا سمادان آپ کے آشرباد سے ہوگا میں پھنا آپ کو ایک نویدن کرتا ہوا کہ گنیس تاریخ کو جو جنال جن دراتی ہتوڑا اور شتارہ کسان مجدور نوجوان کا ہے اس کے سامنے کا پٹڑ آپ دوا دینا ان بے ایمانوں کا کٹکا دلی جا کے میں نکال دوں گا یہی باقی تیرے ہماری آواز دھگنی ہو جانی چاہیے یہ ہماری آواز ہے یہ طاقت کی آواز ہے اور یہ داتلی کی آواز ہے جو انہوں نے کہا ہے ان کی آواز دلی تک جانی چاہیے یہ ذرہ زوردار تعلیہ ہو اور اب میں چھٹن جی کو آمل پر کروں گی چھٹن یادر جی آر ایل پی کے پتہ ہی ہمارے پیش میں اپنی بات آگ سبھی کے ساتھ ساجہ کریں گے بولو پالا جی مہارا جے کی بولو بھگوان پرشورام جی مہارا جے کی بولو ڈوکٹر بھیمراو امبیڑگر ساوے کی بولو لکشمینات جی مہارا جے کی آج انڈیا گٹ بندن کے شیوک تومیدوار کسان سرداری کو اپنا جیون سمربیت کرنے والے سمبانی امرہ رام جی کی اسے ویسال جنگ سبھا میں اسے چومو کے سامود والے ویر بالا جی مہارا جی کی پاون گھومی پر کونگریش پردیش ادیقش کے روپ میں پورے رادستان میں نوجوان کسان دلی سوچت اور ونچت کو ساتھ لے کر چلنے والے ایسے پردیش ادیقش گووین سنگھ ٹوڑا سراجی کی ماں میں چوگو کی پاون درہ پر چھتیش برادری کے لوگوں کے دوارہ سواغت کرتا ہوں ابھی لندن کرتا ہوں دوڑوں ہاتھوں سے تعلیہ بجا کر سواغت کرتا ہوں منچ پر ویراجبان دیو پولے جنتوں اور جناردن میرے پیتا سمان بجرگوں نوجوان ساتھیوں ماتوں اور بہنوں پیارے بھائیوں نوجوان ساتھیوں کسان بندو آپ کے سامنے جو انڈیا بندر کا پرتیاکسی امرہ رام ہے جہاں سنگرچ کی بات آتی ہے وہ امرہ رام جی کا نام سدیو دھوڑا جاتا ہے آپ کو بتاڑا چاہتا ہوں اور سامنے وہ پرتیاکسی ہے جس پرتیاکسی کے بارے میں آپ نے کبھی پڑھا رہی ہوگا نہ کبھی اس کو روڑ پہ دیکھا ہوگا نہ میمبر اور پارلیمنٹ ہوڑے کے ناتے سیت کی سب سے بڑی مہاپنچیک میں بھول دیکھا کام کیا ہوگا ایک آپ کے سامنے امرہ رام کی ہے جو اپنا جیون سمپور جیون کسان بیرادری کے مان اور سوانبان کی لڑائی انہوں نے لڑی ہے چھوٹے چھوٹے سے دو تین اترڑ میں آپ کو بتاڑا چاہتا ہوں دو آزار پانچ میں پوروتی بشندرہ جی کی سرکار تھی پندرہ لاکھوں بھوکتہوں پہ سڑھے سوڑہ آزار کا کرد پردیس کی سرکار نے دولنے کا کام کیا تھا لیکن ہمارا امرہ جیسے ہی سکتر سے انکار بھری امروطوں کے بعد میں آٹھ دن وہ عدولت چلا اور یہ چوموں کے تمام ہمارے کسان بیرادری کے لوگ جل سے لے کر پانی سے لے کر کھانے سے لے کر راست کی بیوستہ کسانوں نے انہیں کندہ سے کندہ بلا کر ساتھ دیا آٹھ دن عدولت چلا سرکار کو جھوڑا پڑا اور آپ کے ماروں کو مانگی رہا رہی نریف